السلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہیلتھ کیئر پروائیڈر ڈاکٹر بزل افیشل کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ آپ تھم نیل دیکھی چکے ہوں گے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ یوٹیوب کی پہلی ارننگ سے میں نے یہ مائک پرچیز کر لیا ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ خبر شیئر کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے جب انسان ایفرٹ کرتا ہے جب اسے چھوٹا سبی اگر اسے کوئی انام کے طور پر کچھ مل جاتا ہے کوئی ریوارڈ مل جاتا ہے تو انسان میں محنت کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے لگن ہوتی ہے وہ اور انکریز ہو جاتا ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ محنت کرے اور خوب دل لگا کر محنت کرے جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا یوٹیوب سے الحمدللہ میں نے فرسٹ ارننگ سے یہ مائک پرچیز کر لیا ہے آپ کو مزید کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دراصل یہ میں نے نہیں مائک پرچیز کیا بلکہ میرے بھائی کی یوٹیوب کی پہلی ارننگ سے ہم لوگوں نے مائک پرچیز کیا تو یہ مائک جو ہے وہ میرے بھائی نے مجھے گفٹ کے طور پر مجھے دے دیا ہے تاکہ میں اپنا جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈیلی بیسس پہ اپنا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں ایک ٹاپک کی وجہ سے ایک انفارمیشن کی وجہ سے ایک گائیڈنس کی وجہ سے تاکہ میں اپنی آواز کی جو قوالٹی ہے اپنا جو ٹاپک ہے وہ آپ تک ایک اچھی قوالٹی پروپر ساؤنڈ کی بیس پہ آپ تک پہنچا سکوں یہ آپ کے ساتھ اپنے پیارے ویورز کے ساتھ میں شیئرنگ کرنے کا مطلب ایک اور بھی ہے ایک اور مقصد بھی ہے تاکہ میں اس کی اس مائک کی انبوکسنگ کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو مائک ہے اس میں آج کل کا جو دور ہے مارکٹ میں اس کی بہت ساری کالٹیز ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں بہت ساری کمپنی کے مائک ملتے ہیں لیکن اس میں آج کل کا جو دور ہے اس میں فیک جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوتی ہیں آج میں آپ کو اس کی انبوکسنگ کر کے بتاؤں گی اور اس کی کچھ ایسی خصوصیات کچھ ایسی اس کی وہ بتاؤں گی آپ کو نشانیاں دوں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مائک جو ہے یہ ریل ہے یا فیک ہے آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائک جو ہے بویا ایم ون کمپنی کا مائک ہے جو کہ ساؤنڈ کی اس کی قوالٹی بہت زبردست ہے بہت ہی عالی قسم کا یہ مائک ہے اس کی کچھ جو ہے نشانیاں ہیں کچھ ایسی آپ کو بتاؤں گی واضح کہ جس سے آپ ریل میں اور فیک میں آپ فرق محسوس کر سکیں گے سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں اس کا جو سٹیکر ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو جو فیک ہوگا اس کے اوپر صرف اتنا سٹیکر ہوگا اس پر یہ سکیننگ پورٹ نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی اور واضح پہچان اس کی یہ والی ہے اس کے علاوہ اس کا دوسرا اہم اور واضح جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ سائٹ پہ جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اس ہیڈنگ کے جو اوپر یہاں پہ چھوٹا سا ایک آر لکھا ہوتا ہے جو فیک ہوتا ہے فیک جو مائک ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ چھوٹا سا آر لکھا ہوتا ہے جبکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنور ہے یہ ریل ہے اس پہ آپ کو اس ہیڈنگ کے اوپر کوئی آر نظر نہیں آ رہا ہوگا سب سے اہم واضح اور تیسرا فرق جو ہے وہ اس لوگو کا ہے جو آپ کو مائک کے ڈبے کے اوپر ایک لوگو کا نشان نظر آئے گا اس لوگو کے نشان کے اوپر یہ جو آپ کو یہ لوگو نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو یہ کلر ہے یہ لائٹ گریز آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا یہ والا جو ریل والا ہوگا اس پہ یہ کلر جو ہے وہ گری کلر کا ریل میں آپ کو یہ کلر بڑا لائٹ سا نظر آئے گا جبکہ فیک میں یہ والا گری کلر آپ کو ڈارک نظر آئے گا چلے اس کے بعد ہم اب اسے اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا اس میں جو ہے یہ ایک سب سے پہلے ہم کوئی بھی چیز ایک نئی خریدتے ہیں تو اس میں ایک اس کو اوپریٹ کرنے کا طریقہ کار اس کی کالٹیز اس کا جو ڈیفرینسیز اس کی جو بھی اس کی چند اہم پوائنٹس چند اہم باتیں ہوں گی وہ اس بک میں لکھی ہوں گی یہ ہمارا مائک ہے دیکھیں جی یہ وہ پین ہے جو ہمارے موبائل کے اندر لگے گی اور یہ والا جو ہے یہ مائک ہمارا ارجسٹ ہو جائے گا ہم جہاں بھی اس کو ارجسٹ کرنے کوشش کریں گے ہمارا چھوٹا سا مائک ہے بہت دفیس سا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے جو ریل والا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک سکین کوڈ نظر آئے گا جو اوپر سکین کوڈ آپ کو بنا وہ نظر آ رہا ہوگا ریل کی پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر سکین کوڈ نظر آئے گا جبکہ پیٹ میں یہ کوڈ نہیں ہوگا اب انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اپنی جو بھی تمام ویڈیوز ہوں گی اپنی شیرنگ جو ہوگی آپ لوگوں تک اپنی جو پوالٹی ہوگی ساؤنڈ کی اپنی جو آباز کی جو پوالٹی ہوگی وہ بہتر طور پر اس مائک کے ذریعہ تک پہنچاؤں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری اس خوشی سے خوشی ہوئی ہوگی امید ہے میری آج کے شیرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی ہینگیو زو مچ اللہ حافظ